سلام علیکم ایک اور نیو ویڈیو میں خوش آمدید امید ہے آپ کو سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے آج کا ٹاپک بہت زیادہ امپورٹن ٹاپک ہے آج میں لائف بھی نہیں آیا اس کی وجہ یہ تھی کہ آج تھوڑا کام تھا بہت زیادہ تو اس ویسے آفس میں جو ہے میں جو ہے نا چھوٹی والے دن بھی آج کچھ میں نے کام کی ہے جس کی وجہ سے آپ لوگوں اس کے ساتھ لائف نہیں آ پایا لیکن کوشش کروں گا ہو سکتا ہے کہ میں آج رات کو لائف آ جاؤں اس ویڈیو کے بعد ٹھیک ہیں آج کے جو میرا ٹاپک ہے بسیکلی آج اس آلیم سلیلیٹڈ میرا ٹاپک ہے جتنے بھی لوگ جو اللیگل طریقے سے جاتے ہیں ٹھیک ہے آہ جتنی بھی کنٹریز میں مختلف آہ خاص اور یورپن کنٹریز میں زیادہ تر جو ہے ہمارے پاکستانی 생یلیگل طریقے سے جاتے وہاں پہ اور وہاں پہ جیسی جاتے ہیں تو جرمنی میں جا کے یا کسی اور یورپ کنٹری میں وہاں پہ اسالم اپلائی کر دیتے ہیں خاص طور پر زیادہ تر جرمنی میں جا کے وہاں پہ اسالم اپلائی کر دیتے ہیں تو اس میں اب گورنمنٹ آف پاکستان کی ایک جو نئی اپ ڈیٹ آئی ہے وہ اپ ڈیٹ آج میں نے آپ لوگوں سے شیئر کرنی ہے اس اپ ڈیٹ میں انہوں نے جو یہ بتایا ہے کہ جو جو لوگ بھی اسالم اپلائی کریں گے تو ہماری طرف سے ان کی نیشنلٹی یہاں سے ختم ہو جائے گی میں اس کی وہ اگین جو ہے پاسپورٹ نہیں بنا پائیں گے گورنمنٹ آف پاکستان کا ٹھیک ہے تو اس لیے آپ لوگوں سے میری سب سے زیادہ جو ہے نا کہ میری آپ لوگوں سے یہیں یہیں گزارش ہے کہ کوشش کریں کہ illegal طریقے سے کسی بھی country میں move نہ کریں اس میں کافی زیادہ آپ لوگوں کے لیے پرشانی ہوں گی اور کافی زیادہ آپ لوگوں کے لیے problems بنے گی ٹھیک ہے اب کافی زیادہ حالات دن پر دن change ہوتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے گورنمنٹ بھی کافی زیادہ اس فاملے میں کافی ایکشن جو ہے وہ لے رہی ہے تو کافی زیادہ issue بنیں گے تو اس بات کا آپ نے بہت زیادہ خیال کرنا ہے اور دوسرا ایک اور بھی update آئی ہے وہ بھی update آپ لوگوں سے شیئر کرنی ہے filers related آئی ہے جو نیا budget آیا دوہزار چوبی سے دوہزار پچیس میں اس میں government آف پاکستان جو ہے اس میں بھی وہ passport issues نہیں کروائے گی ان لوگوں کو جو filer نہیں ہے ٹھیک ہے اب اس پہ مجھے ہنٹر پرسن شور نہیں ہے کہ یہ ہنٹر پرسن جو ہے اس پہ implementations ہوگی نہیں ہوگی آہ تو یہ آہ کچھ ایسا scenario اگر ہوگا جس میں implementations اگر کہیں بھی ہوئی تو میں ضرور آپ لوگوں سے آہ جو ہے نا شیئر کروں گا کیونکہ اس بجٹ میں جہاں تک جو ہے میری جو پسن جو ہے opinion ہے وہ یہی ہے کہ اگر آہ government آف پاکستان for example اگر یہ آہ action لیتی ہے تو اس میں کافی زیادہ نقصان ہوگا مختلف companies کو بھی اور اس کے علاوہ کافی زیادہ آہ لوگوں کو بھی اس میں problems بنیں گی کیونکہ overseas ہی تو main ہمارا asset ہے جو آہ پاکستان کا means کے وہی asset ہے جو کہ پاکستان کی economy کو بہتر کر سکتے ہیں تو اس میں اگر وہ ان کی اگر sim block کرتے ہیں یا اس طرح کے جو جو وہ چیزیں کرتے ہیں تو banks account میں اگر problem ہوگی تو پھر وہ آہ پاکستان کے لیے میرے خیال میں یہ چیز اچھی نہیں ہے امید ہے کہ یہ نہیں ہوگی چیز اور باقی جتنی بھی telecommunication companies ہیں تو ان کے لیے بھی problem بنیں گی کیونکہ آہ جتنی بھی اگر وہ آہ sim block کرتے ہیں تو ان کی users بھی کم ہو جائیں گے خیر یہ ایک budget تھا budget کے حوالے سے میں نے آپ لوگوں سے share کی ہے یہ بات اب مجھے 100% exact نہیں پتا کہ implementation same اسی طرح ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی implementations but جو asylum سے related جو ہے وہ 100% شوئر ہے ٹھیک ہے وہ جو ہے اس میں problem بنیں گی آپ لوگوں سے کوشش کریں کہ آپ اگر illegal طریقے سے کسی بھی ملک میں جاتے ہیں تو جو ہے کوشش کریں کہ وہاں کا work permit اگر مل سکتا ہے تو اس کی طرف جائیں نہ کہ آپ asylum کی طرف جائیں ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آج کا میرا یہ topic آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا انشاءاللہ اگلے topic میں ملیں گے اس میں آپ لوگوں سے further کافی اور چیزیں discuss کریں گے اور اپنا خیال رکھی گا تو ہمیں یاد رکھی گا channel کو subscribe like share لازمی کیجئے گا اللہ حافظ